موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ کو اسلام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم گواہی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاسٹر ندیم گل صاحب آپ کا تعلق ہے گل چوک بہار کلونی سے آپ چیئرمن اینڈ فانڈر ہیں جیزس راک منیسٹریز کے اور ہر منگل کی شام ساتھ سے نو بجے تک ان کی عبادت ہوتی ہے گل چوک بہار کلونی میں یہ بہت خوبصورت عبادت ہے اس میں بہت سے لوگ میں پرسنل وٹنس ہوں اور میں نے اس عبادت میں شرکت کی ہے بہت سے لوگ جن کا تعلق مسیحہ سے نہیں ہے مطلب کے گیر اقوام کے لوگ بھی یہاں پر قصر سے آتے ہیں اور جو ان کی دل کی مرادیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں خداوند اپنے خادم کو بڑے زور سے بڑی قصر سے استعمال کر رہا ہے تو میں آپ کو پرسنلی دعوت دوں گا کہ آپ ضرور اس عبادت کا حصہ بنے اور خداوند کے الہی انتظام کو اس کے الہی کاموں کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ ہم پاسٹر ندیم گل صاحب سے ملاقات کریں اور جانے ان کی ساری خدمت کے بارے میں بھائی صاحب میں آپ کو ویلگم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ فرمائشت مجود ہیں بھائی صاحب ہالیلویہ میں خداوند کا نہای شکر گزار ہوں جس نے آج صبح یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آؤں بھائی بابر کے اس پروگرام میں اور میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی کا بھی جنہوں نے مجھے آج یہاں پر انوائٹ کیا اور میں دل کی گھائیوں سے جناب بابر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ نے اپنے اس پروگرام کے اندر گواہی پروگرام کے اندر مجھے آج دعوت دی تاکہ میں آج اپنی شخصی گواہی کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جی برادر بابر فرمائشت صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند یسم سی کو آپ نے اپنا شخصی نجات دیندہ کب قبول کیا خالیلویہ بہت خوبصورت سوال بابر بھائی آپ نے کیا عزیزو میں آج آپ سے اپنی ٹیسٹ منی کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے میں نے خداوند یسم سی کو اپنا شخصی نجات دیندہ کبول کیا ایز یوزول میں بھی ایک مسیحی خاندان سے بیلونگ کرتا ہوں بائی برث مسیحی ہوں مسیحی خاندان میں پیدا ہوا بر لیکن مسیحی خاندان میں پیدا ہونے کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ مسیحی ہیں آمین کیونکہ مسیح ہونا اور مسیح میں ہونا یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں سو ایک جو پہلی بات تھی کہ مسیح خاندان میں پیدا ہونا وہ تو خداوند کا گریس ہے کہ میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا بلیکن اس کا جو پروپر ڈبل گریس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کیا سو میں نے دو ہزار کے اندر جو ہے میں نے خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دیندہ خدا کے عظیم خادم پروفیسر محمود ملک کے وسیلہ سے میں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کیا جی پلیس بھائی صاحب آپ کی جو ایج ہے اس ایج میں تو نوجوانوں کے اور بڑے پروسپیکٹیف سے ہوتے ہیں لیکن آپ خداوند یسو مسیح میں آئے مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں نے آپ کی میٹنگز میں بھی شرکت کی ہے جی بھائی صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ مسیحی گھر میں پیدا ہونا ایک فرق چیز ہے اور مسیح میں آنا ایک فرق چیز ہے اور کوئی ایسی گواہی جو ہماری ناظرین کے لیے باعث برکت ہو ان کی روحانی ترقی کا باعث بنے آپ کی کوئی شخصی کوئی پرسنل ایسی گواہی وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں جی بہت خوبصورت سوال بھائی بابر نے کیا کہ میں اپنی آپ کو آج شخصی گواہی خداوند میں آنے سے پہلے کی سناتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو خداوند کے حضور میں رہتے ہیں اور مبارک ہے وہ جوان جو جوانی کے ایام میں کس کو اجات کرتا ہے اپنے خداوند کو تو ایزا جوان ہونے کی ایسے سے جوانی کا جو سٹارٹنگ پیرڈ تھا جب یسیمسی کی حقیقی پہچان نہیں تھی تو میری زندگی بھی ایک نارمل زندگی تھی خدا سے واقفیت نہیں تھی ایک عام زندگی کو گزار رہا تھا پر لیکن جب میں نے خدا کے غادم پروفیسر محمود ملک کے وسیلہ سے خداونی یسیمسی کو اپنا شخصی نجات قبول کیا تو ان کے وسیلہ سے میری زندگی میں بڑے جلالی کام ہوئے میں نے خداوند کے کلام کو سیکھنا شروع کیا خدا کے کلام کی طرف راگب ہوا سو جو آپ نے کہا کہ کوئی اپنی لائف کا ایکسپیرنس مجھے بتائیں تو میں آپ کو برزر بتانا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ دو ہزار بارہ کے اندر مجھے سپائنل کا پروبلم ہوا میں نے دو ہزار میں خداوند کو قبول کیا پر لیکن میری لائف کے اندر اپس ان ڈاؤنز رہتے تھے سٹیبلیٹی نہیں تھی کبھی خدا کے ساتھ چلنا کبھی ٹریک سے اتر جانا چلنا اتر جانا کوئی متواتر سٹیبلیٹی نہیں مستقل مزاجی نہیں تھی ٹھیک ہے اور دن شادی کے بعد جو ہے وہ تو میں اپنے ٹریک سے کمپلیٹلی اتر چکا تھا اور مجھے خدا نے اپنی خدمت کے لئے کال کر کے بلائے کیونکہ میں اس کام کے اندر نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ ہمارے گھر کے دو دروازے ہیں کبھی خدا کے خادم کا کبھی ہمارے گھر وزٹ ہونا تو میں ایک دروازے سے وہ اگر داخل میں دوسرے سے نکل جاتا تھا اگر وہ دوسرے سے ہیں تو میں دوسرے سے نکل جاتا تھا اور اگر کبھی غلطی سے پکڑے گے تو ویٹ کرتے رہنا کی کبھی خدا کا خادم اپنی باتوں کو جو وہ نصیحت کر رہا ہے ختم کرے گا اور جان چھوٹ جائے گی ٹھیک ہے تو جب میری شادی ہوئی تو میں تو ٹوٹلی اپنی لائف کو ٹریک سے جو تھا مسیحت کے اندر سے وہ اتر چکا تھا ایک نارمل زندگی کو سپینڈ کر رہا تھا جوب کر رہا تھا میٹرو کیشن کیڈی کے اندر میں نے جوب کی وہاں پر میں ایس ای اسسسٹنٹ مینیجر کی جوب پہ تھا دپارٹمنٹ مینیجر کی سو دین میرے عزیزوں میں اپنی گواہی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دو ہزار تیرہ کے اندر مجھے سپائنل کا پرابلم ہوا اور میرے ایل فور اور فائف جو ہے مورو کا پرابلم ہوا جس کی وجہ سے میری جو نیچے کی باڈی کا حصہ ہے وہ پیرالائز ہو گیا اور جب پیرالائز ہوا میں بیڈ کیس پر تھا اور آپ بلیف کیجئے گا نہ تو میں واشم جانے کی قوت رکھتا تھا ایچ این ایوریسنگ جو تھا وہ بیڈ کے اوپر ہی ہوتا تھا دین میں نے خداون سے ری کمیٹمنٹس کرنے کا اہد کیا کیونکہ مجھے اے مواکم میرے بارے میں تو بہت سے خادمدین نے اپنی پیشن گوئیوں کے طور پر اپنی مجھ پر جو تھی تیسٹیمنیس تھی تھی کہ آپ کی زندگی میں خدا بڑا جلالی کام کرنے کو ہے ایمین پر لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا تھا خداوند اتنی دیر سے میں گوائیاں سن رہا ہوں پر لیکن وہ ٹائم نہیں آتا جس کی وجہ سے میں فیڈ اپ ہو گیا اور خدا کی زندگی کو میں نے چھوڑا اور ایک عام نورمل زندگی دوبارہ جینا شروع کی پر لیکن جب یہ پرابلم میری لائف کے اندر آیا تو نیشنل ہسپیٹل کے اندر میرا اپریٹ ہونے کے لیے لے کے جائے گا مجھے اور وہاں پر بتایا گیا کہ چانسی جو ہیں وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ ہیں اور جس دن میرا اپریٹ ہونے کو تھا اس دن پانچ اپریٹ ہور ہونے تھے سپائنل کے ہی سو میری جو ٹرن تھی وہ راؤنڈ بار فور این تھری نمبر میرا تھا سو میرے سے پہلے لوگوں کے اپریٹ ہو رہے تھے میں نے اپریشن ٹیٹر میں جانے سے پہلے دوبارہ ریکمیٹمنٹس کی خداون سے کہ خداون میں ایک دفعہ پھر سے اہد کرنا چاہتا ہوں خداون میں جانتا ہوں کہ میں نے تجھے رد کیا خداون میں جانتا ہوں کہ میں نے پہلی سی محبت تُس سے چھوڑ دی ہے سو خداون میں آج ایک دفعہ پھر تُس سے اہد کرنا چاہتا ہوں کہ خداون مجھے میری ان ٹانکوں کے اوپر بحال کر دے میں جبارہ خدمت کے لئے کھڑا ہو جاؤں گا اور اب میں کھڑا ہوں گا تو خداون میرے اندر سٹیبلٹی ہوگی میں اب تیری خدمت سے بھاگوں گا پانچ اپریشن ہوئے جس میں سے چار اپریشن جو ہے وہ ناکام ہوئے وہ لوگ پیرالائز ہوگے پر میرے خداون یہ سمسی نے کلام کو جناہ دینے کے لئے مجھے وہاں پر زندگی دی سلامتی دی آج ان ٹانکوں پر مجھے بحال کیا اور آج میں خداون کے کلام کو جگہ بجگہ لیے جاتا ہوں کیونکہ اس نے اپنے کلام کی گواہی کے لئے مجھے استعمال کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا کل آج بلکہ ابت تک یقصہ ہے وہ کل بھی محضے کرتا تھا آج بھی کرتا ہے اور آئندہ آنے والے ایام میں بھی کرتا رہے گا جی بردر جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں اور بہت شاندار گواہی کیونکہ میں جب بھی پاسٹر ندیم گل صاحب سے ملتا تھا تو میں بہت ان سے متاثر ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد کیا ہے اور آج اس سے میں بھی روشناس ہوا ہوں کہ کیا پیچھے وجہ تھی اور ان کی بہت خوبصورت گواہی جو ہم سب کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو اپنے خالق کو یاد کرے گا تو تو بہال کیا جائے گا اسی طرح سے پاسٹر صاحب نے اپنی کمیٹمنٹ کی خداون کے ساتھ کہ میں اب تیرا پلہ نہیں چھوڑوں گا اور اسی طرح سے خداون نے اپنے بندہ کو یاد کیا اور اسے دبارہ سے بہالی دی اور میرا ایمان ہے جب ہم سب پورے ایمان سے خداون نے یہ سمسی کا کونہ اس کا پلو چھوٹے ہیں تو ہم سہت یاب ہو جاتے ہیں تازہ دم ہو جاتے ہیں اور اکابوں کی طرح پھر سے اثر نوچوان بن جاتے ہیں یہ کینان آج کی گواہی آپ سب کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی موسیقی موسیقی